تو آج کی مووی کا نام ہے دوست کو ایک پیٹر لائک تو اس مووی کے شروعات میں دکھا جاتا ہے کہ کارلوس نام کا ایک بکی رہتا ہے جو کہ اپنے بیٹے لویس کے ساتھ لاؤس انجلس میں ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا ہے کارلوس جو کی گراس کٹنگ اگرہ کا کام کرتا ہے لوگ گھر میں ان کے گارڈن میں جا کے ان کی گراس کٹنگ کرنا کلین کرنا پیڑوں گرہ سے کٹنگ اگرہ کرنے کا کام کرتا ہے یا کام وہ اپنے دوست جس کا کی نام بلیسکو رہتا ہے اس کے ساتھ مل کر کرتا ہے بلیسکو کے پاس اپنی گاڑی بھی رہتی ہے اور سہر شروع شروع بھی رہتی ہے اور دونوں ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اچانک سے ایک دن بلیسکو جو کارلوس کا دوست ہے وہ بولتا ہے کہ وہ اپنی گاڑی کو بیچنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی گاڑی کو کوئی اور نہیں بلکہ کارلوس ہی لے لی جس پر کارلوس سے منع کر دیتا ہے کیونکہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں رہتا ہے کٹین پر کام کرنے بعد وہ دونوں واپس گھر لوڑتا ہیں اور وہاں پر کارلوس بلاسکو سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے چلو کل ملتے ہیں جس پر بلاسکو کہتا ہے کہ نہیں اب کل سم لوگ نہیں مل سکتا ہے کیونکہ میں اپنی گاڑی کو بیچنے جا رہا ہوں اس سے کارلوس کافی دکی ہو جاتا ہے اور وہ اپنے گھر چلا جاتا ہے پھر اگلی صبح دکھا جاتا ہے کہ کارلوس اپنے پیسے گن رہا ہوتا ہے بٹ وہ پیسے گننے بعد دیکھتا ہے کہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں رہتا ہے جس سے وہ کاری کو کھرید سکے تاکہ وہ اپنی بہن جس کا کی نام مانیتا رہتا ہے اسے کول لگاتا ہے اور اس سے کچھ پیسے ادھار مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے وہ ایک سال میں ریٹرن کر دے گا جس پہ اس کے پاسے کہتا ہے کہ میں سام تک تمہیں اپنے پتی سے بات کر کے بتاتی ہوں اس پہ کارلوس اپنے بیٹے جس کا کی نام لویس رہتا ہے اس کے روم میں جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تیار ہو کر سکول جانے کے لئے جس پہ لویس کہتا ہے کہ اسے سکول سے سسپینڈ کر دیا گیا ہے جس پہ کارلوس کافی گصہ ہوتا ہے دراصل لویس اپنے سکول میں کسی سے لڑائی کر لیا رہا ہوتا ہے جسے اسے ایک سبتے کے لئے سسپینڈ کر دیا گیا رہتا ہے اس پہ کارلوس کا پہ اسے گصہ کرتا ہے اور گصہ کرتے ہوئے گھر سے نکل جاتا ہے کیونکہ آج اس کا دوست نہیں آیا ہوا ہے تو اسے کہیں پہ کام روڑنے کے لئے جانا پڑے گا تو وہ ایک ایسی جگہ پہ جاتا ہے جہاں پہ بہت سارے محضور لوگ ہی کٹھا ہوئے رہتے ہیں وہاں پہ جاتا ہے اور وہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہے کبھی دیر خراؤنے کے بعد بھی اسے کوئی کام نہیں ملتا ہے جس سے وہ ادنیراث ہو کرویں پہ نیچے پیٹھ جاتا ہے چھیک اس کے وقل میں ایک بڑا بیک تھی جس کا کینام سانٹیو رہتا ہے وہ بھی بیٹھا رہتا ہے سانٹیو اپنے جھولے سے بلیٹ نکالتا ہے اور اسے آسات نوٹوپلا توڑ کر کارلوس کو دیتا ہے شروع میں کارلوس اسے منع کرتا ہے لیکن پھر بعد میں وہاں لے لیتا ہے کارلوس اپنے گھر جاتا ہے جہاں پہ جانے کے بعد وہاں دیکھتا ہے کہ اس کی بہن ہنیتا گھر کے باہر اس کا بیٹھ کر رہی ہوتی ہے دراصل میں ہنیتا اسے پیسے دے نکلائی ہوتی ہے جو کہ اس نے صبح ہنیتا سے ڈیمانٹ کیا ہوتا ہے وہ پیسے دے کے کارلوس کو جلی جاتی ہے جس سے کارلوس کا بھی خوش ہو جاتا ہے اور اگلے ہی دن جا کے وہ اپنے دوست پلاسکو سے اس کی گاڑی کو خرید لیتا ہے اور خوشی سے ہوا اپنی اس گاڑی کو لے کر لویس کے سکول میں جاتا ہے اور وہاں پہ جانے کے بعد لویس کو اسے بتاتا ہے کہ اس نے یہ گاڑی کو خرید لی ہے جس سے لویس کو زیادہ خاص خوش نہیں ہوتا ہے اس کے بعد کارلوس اسے بولتا ہے کہ چلو سافت میں بیٹھو اور گھر چلو جس پہ لویس اسے منع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے اپنے گرپرینڈ کے ساتھ پارٹی کرنے جانا ہے جس پہ لویس اپنے گھر چلا جاتا ہے وہ اب دوگنی دوگنی محنت کرے گا اور محنت کر کے اپنے بیزنس کو اتنا بڑا کرے گا اور اچھے پیسے کمائے گا اور ساتھ ساتھ ایک اچھا سا گھر بھی لے گا اور ایک اچھی سکول میں لویس کا ایڈمیشن بھی کرائے گا جس پہ لویس کو زیادہ جواب نہیں دیتا ہے اور وہ اپنے کمرے میں سونے چلا جاتا ہے اگلی صبح کارلوس کا بھی خوش رہتا ہے اور وہ اپنے گاڑی کو لے کر کام پر چلا جاتا ہے جہاں پر وہ سب سے پہلے اسی جگہ پر جاتا ہے جہاں پر وہ اس دن کام مانگنے کے لئے گیا ہوا ہوتا ہے وہاں پر جانے گاڑ سب سے پہلے سویکتی کو دونتا ہے جس نے گئی اسے بھی بریٹ کھلایا تھا سینٹی ایگو وہ سینٹی ایگو کو بھلاتا ہے اور اپنے گاڑی میں بیٹھاتا ہے اور اسے اپنے ساتھ کام پر لے جاتا ہے پر ایک جگہ پر کارلوس کو ایک پیل پر چڑھنا ہوتا ہے جو ہی کام پر اونچا رہا ہے تو وہ اپنے جیب سے گاڑی کی چاہ بھی اور موبائل نکال کر دیتا ہے اور اس پیل پر چڑھ جاتا ہے پر جیسے اوپر جاتا ہے تو وہاں اس پر جانے کو دیکھتا ہے کہ سینٹی ایگو اس کی گاڑی کو لے کر بھاگ رہا ہوتا ہے پر وہ کام پر اوپر میں رہتا ہے تو وہ جلد جلد اترتا ہے اتر کے اس کے بعد اس گاڑی کے پیچھے وہ دوڑتا ہے لیکن وہ اسے پکڑ نہیں پاتا ہے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اب کارلوس چوکی اس کے پاس گاڑی کے کاغ جاتا ہے اس کے پاس رائیونگ لیسنس وغرہ نہیں رہتا ہے اور سچا تو وہ چوکی میکسکو سے پلائن کرتا ہے اس لیے وہ پولیس میں بھی کمپلین وغرہ نہیں کر سکتا ہے وہ کافی دن بور پریشان ہوتا ہے اور سام کو دارو پی کر اپنے گھر جاتا ہے ہر جانے کے بعد وہ لویس کو بتاتا ہے کہ اس کی گاڑی چھوڑی ہو گئی ہے اور لویس کارلوس کو اس کے سوپے پر صلاح دیتا ہے اگلی سپر کارلوس چلدی اٹھتا ہے اور اپنے گاڑی کو دھوننے کے لیے نکلنے ہی والا ہوتا ہے کہ لویس اسے روک اور وہ جیت کرتا ہے کہ میں بھی ساتھ میں جاؤں گا جس پر کارلوس پہلے منع کرتا ہے لیکن بعد میں پھر وہاں ریڈی ہو جاتا ہے پھر وہ دنوں اپنے گاڑی دھوننے کے لیے اسی جگہ پہ جاتا ہے جہاں پہ سارے مجدور لوگ ہی کٹھا ہو کر کام مانگنے کے لیے کھڑا رہتے ہیں وہاں پہ ہنے کارلوس کو ایک وقتی ملتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ اسے اس کا ایڈریس معلوم ہے بھر وہ اسے کہتا ہے کہ اسے پچاس دولار دے گا تو اسے اس ایڈریس پہ لے جائے گا اس پر کارلوس ریڈی ہو جاتا ہے اور جیتے ہیں کارلوس اور لویس کو سنٹیو کے ایڈریس تک لے جاتا ہے جہاں پہ جانے کے بعد کارلوس اور لویس کو بتا چلتا ہے کہ وہ یہاں سے گھر چھوڑ کر جا چکا ہے اسے وہاں پر ایک وقتی اسے بتاتا ہے کہ وہ یہاں سے چھوڑ کر کسی ریسٹورنٹ میں کام کرنے والا ہے اس کے بعد لویس کو وہاں پہ ایک فوٹو دیکھ جاتا ہے جس میں اس ریسٹورنٹ کا نام اور اس کا فوٹو ہوتا ہے یہ دیکھنے بعد لویس اور کارلوس دونوں وہاں سے اس ریسٹورنٹ کے پاس چلے جاتے ہیں وہاں جانے بعد کارلوس رویس کو دکھا چلتا ہے کہ یہ ریشورنٹ ابھی نہیں بلکی سام کو ساتھ مجھے کھولے گی تو وہ دونوں سوچتے ہیں چلو یہ پہ ویٹ کیا جائے اس کے بعد ان دونوں کو سامنے میں ایک گول سواری کا کارکرم ہوتے ہوئی دیکھ جاتا ہے جہاں پہ وہ دونوں جاتے ہیں اور تھوڑی دیر کافی انجوائی کرتے ہیں کافی انجوائی کرنے کے بعد جب سام کو ساتھ بچتا ہے اور ریشورنٹ اوپن ہوتا ہے تو پھر یہ دونوں وہاں پہ واپس آتے ہیں وہاں پہ آنے کے بعد کارلوس رویس کو گولتا ہے کہ تم باہر میں کھلا رہا ہے میں اندر جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں پھر کارلوس اندر جاتا ہے اندر جانے وہ دیکھتا ہے کہ سنٹیگو کچن میں کام کر رہا ہوتا ہے پھر سنٹیگو کارلوس کو دیکھ لیتا ہے اور اس کو دیکھ کر وہ بھاگنے لگتا ہے جیسے وہ بھاگ کر ہوتل سے باہر نکلتا ہے لویس اسے پکڑ لیتا ہے اور اسے مارنے لاتا ہے جس پر کارلوس آ کر لویس پر کافی گصہ کرتا ہے وہ اسے منا کرتا ہے مارنے کے لیے جس پر کارلوس اور لویس کی بھیج میں کافی بحث ہوتی ہے اور لویس گصہ کر کر اپنے دوست کے گھر چلا جاتا ہے اگلی سن میں کہا جاتا ہے کہ کارلوس لویس کے دوست کے گھر جاتا ہے اور وہاں پر لویس سے ملتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اس نے وہاں گاڑی کو اس لیے چور مارکٹ میں بیج دیا ہے اور وہاں پہ جانے کی سوچ رہا ہے اور ساتھ ساتھ وہ لویس کو بھی جانے کو کہتا ہے برد لویس اسے منع کر دیتا ہے پھلی تو لویس منع کرتا ہے لیکن بات اپنے سے اچھا نہیں لگتا ہے تو وہاں پھر چلا جاتا ہے پھر کارلوس و لویس دونوں مل کے اس لڑی کیوئے گاڑی کے اٹڈے پہ جاتا ہے وہاں پہ جانے پہ ان دونوں کو دیکھتا ہے کہ بہت ساری ہونکہ گاڑیاں ہیں اور وہ اٹھار کے بیڑے سے پھلی تلی سے چاروں طرح کے گھری پڑی ہے ساتھ کارلوس لویس کو کہتا ہے کہ تم باہر میں روکو میں اس بیڑی کے اندر جاتا ہوں اور گاڑی لے کے میں نکلوں گا ساتھ کارلوس اسٹھار کے بیڑے کو کسی طرح کرس کر کے اس سائٹ چھلا جاتا ہے جی بچ میں لویس کو اس کی گاڑی دیکھ جاتی ہے جسے لویس بھی اسٹھار کے بیڑے کو کھرس کرنے کی کوشید کرتا ہے لیکن جیسے وہ خفل کرنے کے کوشید کرتا ہے اس کے جن تار کے بیڑے میں بھنچ جاتا ہے لیکن کارلوس یہ دیکھ لیتا ہے اور آخر وہ لویس کو وہاں سے پھرا لیتا ہے بدور لویس کارلوس کو اس کی گاڑی کو دکھا ہے یہاں پہ دونوں گاڑی کے پاس جاتا ہیں جیسے وہ دونوں وہاں پہ جاتا ہیں ایک ورگ kennt ان دنوں کو دیکھ لیتا ہے جس سے کہ وہاں پہ سیکریٹی گارڈ اور ورگر آتے ہیں انہوں کو پتہ جل جاتا ہے کہ کوئی یہاں پہ ہے جب تک یہ لوگ ان دونوں کو پکڑتے ہیں یہ لوگ گاڑی سٹارٹ کر کے وہاں سے بھاگ جگراتا ہے اور بھاگ کر یہ دونوں کو کافی آگے نکل جاتا ہے پر آگے پر جانے میں کارلوس رویس یہ جگہ گاڑی کھلا کر کے خوشی منا رہے ہوتے ہیں اسی بیچ میں لوگ کو ایک پیٹرولین پولیس دیکھ جاتا ہے جس سے ہی لوگ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پولیس آگے ان لوگوں کو روگ لیتی ہے اس وقت کارلوس کاری روگ دیتا ہے اور سرینڈر کر دیتا ہے تو یہ کارلوس کے پاس صحیح کاغیات نہیں رہتا ہے اور چونکہ وہ کلائن کر کے میکسکو سے امیلکایا ہوا رہتا ہے اسے جیل بھیجے جاتا ہے جہاں پہ اسے میکسکو بھیجنے کی تیاری چل گئی ہوتی ہے پر کارلوس لویس کو اس کے بھاگے ہاں بھیج جاتا ہے پہ کہ جاتا ہے کہ لویس اپنی بھوا کے ساتھ کار میں بیٹھ کر اپنی بھوا کے گھر جا رہا ہوتا ہے جس میں اس کی بھوا اسے سمجھاتی ہے کہ اسے گھر میں اسے بھر کلیل میں رہنا ہوگا اور بہت سے نیم کانون اسے بتاتی ہے جو کہ لویس کو اچھا نہیں لگتا ہے اور وہ بیچ راستے میں ایک کار سے اتر کے اپنی گھر چلا جاتا ہے کے بعد کارلوس کو بھاچہ جاتا ہے اور لویس کو وہاں کال کر کے اسے ملنے کے لیے کہتا ہے بہت سے ملنے کے لیے کہتا ہے لویس اور اس کی بھوا دونوں جیل میں کارلوس سے ملنے آتی ہے بہت وہاں پہ جیل اور اسے منا کر دیتا ہے اسے کہتا ہے کہ وہ لوگ نکل چکے ہیں پھر لویس کے کپلکش کرنے کے بعد پھر اسے کارلوس سے ملنے دے دیا جاتا ہے جہاں پر کارلوس لویس کو سمجھاتا ہے کہ تمہنے بھوا کے ساتھ اچھے سے رہو اور پڑھائی لکھائی پہ دیان دو اسکول جاؤ پڑھائی کرو کیونکہ ایک پیتا کبھی بھی نہیں چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا سوچی گلت کرے اور ہمیں سے چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا سرکسس کرے اور لائف میں سفزدہ حاصل کرے اس کے بعد لویس پہ اپنے پیتا سے کہتا ہے کہ آپ بھی مجھے وعدہ کرو کہ آپ لوٹ کر جارب رہا ہوگے جس پہ ایک کارلوس سے کہتا ہے کہ میں پوری گوزر کروں گا واپس آنے کی اور اس کے بعد باپ دنوں کے بیٹ میں جو بھی طرح کمرت بھید رہتے ہیں اور اس کی گوہاں پہ بیٹھ کر دیکھ رہی ہوتی ہے پھر اگل سمجھ رہتا ہے کہ کارلوس جو کی میکسکو سے پلائن کر کر امریکہ آ رہا ہوتا ہے اور موووی ہیں بے سماکت جاتی ہے تو کیسے لگے دوستو آج کی یہ موووی آئے ہوگا آپ لوگوں کا پیچھ رہی ہوگی تو چلیے ملتے ہیں جلدی کسی نیکس موووی کی سٹوری کے ساتھ